اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نظری استرمال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میز بان مفتی محمد حارون ندوی نظری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج پترکار دیوست کے موقع پر میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے سینئر جنرلسٹ بلکہ ہمارے استاد ہمارے سینئر آج سریش اجینوال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے میں چاہوں گا سر سے یہ پترکار دیوست کے موقع پر وہ دو شبد پترکاروں سے بھی کہے اور ملک کے تھوڑے سے حالات پر جس طرح سے آپ نے بھی بہت پیاری بات کی ہے آج کے قیر کرم میں میں چاہوں گا کہ کچھ پیغام وائرل نیوز لائیو کو الحمدللہ پوری دنیا دیکھتی ہے گیارہ لاکھ اس کے سبسکرائبر ہے میں چاہوں گا کہ سر کچھ اپنے پیغام دوں گے کنیوات مفتی صاحب آج جو پترکار دیوست ہے یہ صرف مہاراست کا پترکار دیوست ہے یہ ہندوستان کے پترکار کا دیوست نہیں ہے مراتھی پترکار جو رہے تھے جامیکر صاحب انہوں نے آج ہی کے دن دن اپنے گھرپن اس پترکار کے ماتھیم سے پترکار دیوست ہے اس لئے مہاراست میں آج کا دن پترکار دیوست منایا جاتا ہے دیکھا یہ جاتا ہے کہ پترکار کا واقعی دن تو ہونا نہیں چاہیے کیونکہ پترکار کا ہر دن پترکاری ہی دن ہوتا ہے رہا سوال کی آج کی پترکار دیوست ہے جب میرے جیسے سبیدن شیم لیکن اس کے طرح دیکھتا ہے تو میں بڑا نیراس ہوں ایک تو پترکاروں کے پاس انفرمیشن نہیں اور فیک نیوز اپر حالی ہوتے جاری ہیں سماج کے اپکسائیں بڑھنی جاری ہیں اور سماج کا جو ستہ شالی تپکہ ہے پاوروالا جو تپکہ ہے وہ پترکاروں کو استعمال کر رہا ہے وہ پترکاروں کو اپنی بھومیداؤں سے دور لکھے جا رہا ہے اس تک سوچنائے نہیں پہنچی جا رہے ہیں وہ انفرمیشن کے لئے مہتاجیں ملی نئے جا رہے ہیں میں تو یہاں تک کہوں گا بڑے بڑے جو آلہ نیتا ہے انہوں نے اب تک پترکار پریشدیں نہیں لیا یہ پرتھائی بند کر دی ہم پترکار تو رہے گے لیکن وہ ہمارے پاس انفرمیشن نہیں کسی دور میں کہا جاتا تھا ہونگا کے لئے گا میں چاہوں گا کہ آپ اپنا جو پوشل کے اپنا جو سکل ہے وہ دعو پہ لگا دو پترکاریتہ آخری رہی آپ کا ہی نام ہے بہت بہت شکریہ سب موسیقی